پریس کانفرنس تحریک لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک سرات مستقیم پاکستان کے زیر احتمام پریس کلم میں ہو رہی ہے فرانس کے حوالے سے کہ سرکاری امارات پر جو سرکاری سطح پر ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کی تشہیر اور اس انداز سے کھلی دہشتگردی اور گستاخی کی گئی اور وہ ماسٹر وہ ٹیچر جس کو واصل جہنم کیا ایک آش کے رسول نے اسے ایوار دیا گیا اس انداز سے کروڑوں عربوں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کی بوٹی بوٹی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کر سکتے ہیں مگر آخری سانس تک نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہر مسلمان پیرا دیتا رہے گا ہمیں یہ بات برداشت نہیں انہیں جو ایوار دیا گیا اب ایسے جیسے اس نے کوئی بڑا مقدس فریضہ ساری انجام دیا ہو اور پھر چند ممالک کی طرف سے یہ بات آئی چھپن اسلامی ممالک مسلمان ممالک اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ خواب غفلت سے جو ہے وہ بیدار نہیں ہو رہے کہ یہاں چند اے کے سوا یہاں پر اتنی بڑی دہشتگردی ہو جائے اور وہ بول تک نہیں رہے اس لحاظ سے یہاں پر جو ہمارے وزیراعظم نے بیان دیا خوش آئین تو ہے مگر اس حوالے سے جو فرانسیسی سفیر تھا اسے تو جوتے مار کر باہر پاکستان سے نکال دینا چاہیے تھا وہ یہاں کیا کر رہا ہے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا اور پاکستان کی بنیادوں میں بیس لاکھ مسلمانوں کا لہو ہے اور آج اسی ملک پاکستان میں جو حکومت کرنے والے حکمران ہیں انہیں تو اس کے لیے آخری سطح تک جانا چاہیے تھا چھے جائے کہ صرف بیان دے دیا جائے اور بس کہا جائے کہ یہ حق ادا ہو گیا بلکل ایسا نہیں اور اگر یہ نہ ایسا کیا گیا تو پھر یہ حالات جو ہے وہ پاکستان کے بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے اور پھر پوری دنیا میں یہ تیسری جنگ عظیم کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک طرف امن امن کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام توہین ہوتی ہے کھاکے بنائے جاتے ہیں کارٹون بنائے جاتے ہیں ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ایک طرف دیکھیں کہ یورپین ممالک ان میں ہولوکاست پر پبندی ہے سزائے موت دی جاتی ہے اور انہیں بولنے کی اجازت تک نہیں اور جب ہمارے نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ جمہوریت ہے ہم لانت بیشتے ہیں ایسی جمہوریت پر اور ایسا جو ہے وہ ایسی گفتگو پر ہے اور ایسے محول پر کہ ان کے جو مقدسات ہیں اس حوالے سے تو سزائے موت دینے تک آ جاتے ہیں اور ادھر جو بات ہے ہماری نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے جائیں اور پھر یہاں پر کوئی قانون نہ ہو کوئی روکنے والا نہ ہو یہ بہت بڑی دہشتگردی ہوئی ہے اور ہم اس کی مزمت بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں فرانس سے بالکل اس بائیکارٹ کیا جائے اور جتنے اسلامیان ممالک ہیں یہ برپور طریقے سے احتجاج کریں اور اس انداز سے جو ہے رد عمل دینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کوئی توہین کر سکے جہاں گستاخیاں ہوتی ہیں انہیں تو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور جو اس شاقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں جو ہے وہ جلوں میں اور سزاؤں میں آگے آگے جو ہے وہ ہر طرف سملیوں میں جا کر جو ہے قراردادیں پاس کروائی جاتی ہیں یہ کتنا دورہ میار ہے اور کیا یہ ریاستِ مدینہ ریاستِ مدینہ کا نام لے کر یہ مازاللہ یہ ایک داگ دیا جاتا ہے یا تو ریاستِ مدینہ کا نام نہ لیں یا پھر انصاف کے تقاضے تو پورے کیے جائیں تجھیں گے